اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اچھا جی آج میں ایکنی پرون سکن والوں کے لیے ایک بہت اچھا فیس بوچ لے کر آئی ہوں جو بہت خوبیوں کے ساتھ ہے اور میں نے جب اس کو ٹرائی کیا ہمارے گھر میں اس کو ٹرائی کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ اس سے بہت زیادہ جو ہمارے ایکنی اور بلیک آؤٹس کے ایشوز ہوتے ہیں وہ سب سالو ہو گئے تو میں نے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا اچھا پیکنگ میں نے اس کی سنبھالکے رکھی ہوئی تھی میں اس کو آپ کے ساتھ کروں گی شیئر اچھا اس طرح کی کارڈ بورڈ کی پیکنگ میں آتا ہے امیل برینڈ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اس کی بہت پبلسٹی ہو رہی ہے مجھے بھی اچھا لگا تھا ان کے پیش پہ جا کے میں نے دیکھا تو پھر میں نے چلے ٹرائے کرتے ہیں اس طرح کی کارڈ بورڈ کی اس میں پیکنگ ہے جو جو چیزیں اس میں ایڈڈ ہیں سب انہوں نے اس میں یہاں پہ ڈسکرائب کی ابھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی اچھا جی یہاں پہ انہوں نے بارکوڈ بھی دیا ہوا ہے اوریجنل ہے کہ نہیں آپ اسکین کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کی شیلپ لائف ٹویلپ منتھ ہے اور جتنی بھی اس میں انگریڈینٹ ہے سب اس میں ایڈڈ ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ سب بتایا ہوا ہے انہوں نے ٹھیک ہے ان کا ایکنی سلوشن کٹ ہے اس میں اس کے ساتھ ان کا سیرم بھی ہے میں نے فیلہ سیرم بھائی نہیں کیا میں نے یہ فیس واشی بھائی کیا تو میں اس ہی کا آپ کو ریویو دوں گی اچھا یہاں سے دیکھ لیں ان کا یہ بٹر فلائی ان کی ہائر پروڈکٹ پر بنا ہوا ہوتا ہے اس طرح کا اس طرح کا انہوں نے لگایا ہوا تھا اچھا اوپن کرتے ہیں تو اندر سے اس طرح کی اس کی پیکنگ ہے یہ ہنڈرڈ ایمل کی ایک بوٹل ہے پلاسٹک کی بوٹل ہے اور اس کا یہ پلاسٹک کا کیاپ ہے اچھا جی ابھی میں اس کو آپ کو لگا کے بھی دکھاؤں گی کہ لگانے میں یہ کیسا ہے یوز کیسے کرنا ہے پہلے میں آپ کو اس کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ایڈڈ ہیں وہ بتاتی جاتی ہوں تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ہمیں کیوں بائے کرنا چاہیے اچھے سب سے اچھی جو مجھے اس کی بات لگی تھی وہ یہ تھی کہ یہ پلانٹ بیسٹ ہے اس میں کوئی بھی اتنے ہارمفل انگریڈینٹ نہیں ہے جو اسکن کو زیادہ کیمیکل وغیرہ دے اور یہ آپ کی اسکن پہ بہت ہی کولنگ افیک دیتا ہے جب آپ اس کو لگاتے ہیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس سے آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے آپ کے فیس پہ وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے آپ کی اسکن کو یہ ایک بیل بٹ فنش دیتا ہے سب سے پہلے جو چیز انہوں نے اس کے انگریڈینٹ میں بتائی ہے جو کہ انہوں نے یوز کی ہے وہ ہے ٹری ٹری آئل ٹری ٹری آئل آپ کو بتایا ہمارے بریک آؤٹس کے لیے سکن کے ڈیفرنٹ ایشوز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر اس میں ایڈیڈ ہے کسی بھی فیس پوچ میں تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے یہ آپ کی سکن سے ساری ایکنی کو اور آپ کے جو پورز ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں سالسالک ایسڈ ہے اور یہ آپ کے بریک آؤٹس کو کلیر کرتا ہے سالسالک ایسڈ والی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں بائے کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے بریک آؤٹس کو ختم کرتا ہے آپ کی سکن کو کلیر کرتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ اس میں گلائکولک ایسڈ ہے یہ آپ کی سکن کو بہت ہی جنٹلی ایکسولیائٹ کرتا ہے جتنے ڈیڈ سکن ہوتی ہیں نائس انیمائیڈ بھی اس میں ایڈیڈ ہے یہ آپ کی سکن کو بہت ہی جو فیس پہ جو آئل بن رہا ہوتا ہے اس کو کلیر کرتا ہے سیبم کو کنٹرول کرتا ہے نائس انیمائیڈ اور اس سکن کو کلیر کرتا ہے لیکٹک ایسیڈ ہے اس میں یہ ہائپر پیگمنٹیشن اور جتنے بھی ڈارک سپورٹس ہو گیا رہے ہیں لیکٹک ایسیڈ ان پہ کام کرتا ہے ملبری ایکسٹریکٹ ہے جو آپ کی سکن کو برائٹننگ کا کام کرتا ہے اور آپ کی جو ڈیمیج سیلز ہوتے ہیں اس کو رپیئر کرتا ہے ایلویرا ہے ایلویرا سب ہی کو پتا ہے کہ اس میں جو ہے ایلویرا میں بہت ہی ہیلنگ کوالٹیز ہوتی ہیں یہ آپ کی سکن کو ہیل کرتی ہیں اچھا ایک اور چیز جو میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ بہت سارے فیس واشز جو ہم بائے کر لیتے ہیں ایکنی کے سلوشن کے لیے جب ہم یوز کرتے ہیں موائسٹر لگتا ہے تاکہ جو اتنی بھی ڈرائنس والی چیزیں آپ اس میں ایڈیڈ ہے یوز کر کے آپ کی سکن زیادہ ڈرائی نہ ہو جائے اسکن آپ کی موائسٹر رہے ایکسٹر ڈرائی نہ ہو یہ چیزیں مجھے اس سب نے بہت اچھی لگی تھی جب میں نے ان کی ویب سائٹ پہ گئی ہو میں نے وہاں پہ پڑھا تو مجھے ساری اس کی کوالٹیز اچھی لگی میں نے کہا اس کو ٹرائے کرنے میں کوئی ہیش نہیں ہے اچھا جی اب ہنڈرڈ ایمل کی اس طرح کی بوٹل ہے اس کی پرائز ہے سکسٹین ففٹی جو کہ آپ کو تھوڑی اسی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے عام فیس واشز سے لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ ہنڈرڈ ایمل ہے یہ آپ کا تھری فور منس ایزیلی گزار دیتا ہے اس لحاظ سے پر منت اگر لگائیں تو یہ بہت ہی ریزنیبل پڑتا ہے تو یہ آپ بائی کر سکتے ہیں میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتے ہوں ہم نے اس کو یوز کیا ہے اس کے بعد ہی میں آپ کو ریویو دے رہی ہوں کہ اس کی اچھی اس میں بینیفٹ ہے آپ کی سکن کے لیے اور یہ آپ کی سکن کو ڈرائے اور ڈل اور ڈیمیج نہیں کر رہا ہے جو کہ ایکنی والے جتنے بھی فیس واشز آپ کی سکن کو کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کی سکن کو جتنے بھی حام فل انگریڈنٹ ہے ان سے بھی بچاتے ہیں جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ کیمیکل لگا رہے ہوتے ہیں اپنے فیس پہ کہ ایکنی چلے جائے ایکنی جاتی نہیں ہے اور اس سے اور ایشوز ہوتے ہیں تو اس سے وہ ایشوز آپ کو نہیں ہوں گے اچھا میں یہاں سے آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں ون ٹو ٹو ٹائم ہی آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو بہت ویل ور ٹش دے رہا ہے دیکھیں اس طرح کا اس کا ٹیکچر ہے اگر آپ ٹی ٹری یوز کرتے آئے ہیں آج سے پہلے تو ٹی ٹری میں بھی یہی کلر ہوتا ہے اچھا اس کی فریکنس بہت مائلڈ ہے بہت مائلڈ ہے ایسے جیسے ٹی ٹری کی بہت مائلڈ کر دے ویسے تو ٹی ٹری کی فریکنس بہت تیز ہوتی لیکن اس کی مائلڈ ہے اچھا جب آپ اس کو پانی کے ساتھ یوز کریں گے تو یہ ہلکا سا فوم بنائے گا زیادہ نہیں بنائے گا اور اس سے سکن بہت کلیر ہو جائے گی ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ فیس واش یوز کرتے ہیں جو سپلائے کرتے ہیں اور آپ اس کو فوراں ہی فیس واش کر رہتے ہیں ایسا نہیں کیا کریں تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈ کے لیے اپنے سکن پر رب کیا کریں تاکہ اس کے کچھ افیکٹ جو ہوتے ہیں آپ کو ملے تو اس کے بعد اپنے فیس کو جو ہے وہ وارٹر سے کلین کر لیا کریں تو میرے لحاظ سے تو یہ بہت ہی اچھا ہے آپ بائی کریں اور مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولیں آپ کو کیسا لگا اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اوکی جی یہیں پہ کرتے ہیں اللہ حافظ